ہم جب کسی کو اپنے پرانے کپڑے دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت سواب کا کام کر رہے ہوتے ہیں نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سواب کا نہیں ہم گناہ کہ ساتھ ساتھ ہم اپنے لئے بہت بڑی مشکل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور جب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی سزا بگت چکے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں پچتانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی راستانی ہوتا تو اس ویڈیو میں لے کے آئے ہمیں آپ لوگوں کے لئے ای ایسے ٹپس جو آپ صرف پرانے کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہزاروں طریقے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لئے تو بتاؤں گی اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آسکے اور سٹارٹ کرتی ہے اپنی ویڈیو کو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے آنگے اور میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہے خوش رہیں آباد رہیں آمین تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ضروری ٹپس بتاؤں گی جو بہت کارمد ہوں گی یہ بیلٹ ہے میرے پاس بچوں کی بیلٹ کافی سارے جو ہے نا ہم ادھر ادھر رکھ لیتے ہیں اکثر علماری میں ایسے پینک دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں یا بچوں کی ذات تر کیونکہ میرے گر میں کوئی بڑا مرد نہیں ہے بچوں کی بچے جب سکول سے آتے ہیں نا تو نکال گیا کئی جانا ہوتا ہے واپس آ جاتے ہیں تو نکال گیا کئی پینک دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں یا پھر علماری میں تو پھر جب کئی جانا ہوتا ہے یا سکول جانا ہوتا ہے نا ہر صبح پھر بچے کہتے ہیں کہ ہماری بیلٹ جو ہے نا ہمیں نہیں مل رہی ہے اسی وجہ سے نا اکثر ہم دو دو تین تین کے سکول کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ ایک نا مل رہی ہو تو دوسرے لیکن اس کے ساتھ ایسا طریقہ کریں گے کہ یہ گم نہیں ہوگی کبھی اور ہمیشہ ہمارے سامنے رہے گی جیسی عمل ہماری کولنگ ہے بلکل ہمارے سامنے ہوگی اور ہمیں اسے ڈھومنے کے کبھی بھی ضرورت نہیں ہوگی انگر میں جب ہم کپڑے ڈالتے ہیں نا تو اس کے سائے ڈھوم پہ تو ویسی بھی جو جگہ بنی ہوتی ہے تو ہم اس سے کوئی بھی کام نہیں لے سکتے تو اس میں میں یہ سارے بیلٹ ڈالتی ہوں اور اس کی ٹائی بھی میرے بچے کی ایک ہی ٹائی ہے کیونکہ میرا بیٹا بھی بہت چاٹا ہے اسکول کی ٹائی ہے اس کی تو وہ بھی جو ہے نا اکثر جب وہ رکھ دیتے ہیں نا تو اکثر ٹائی بھی میں اس کے لیے دو ہی لے کے آتی ہوں تاکہ اکثر گم گھر دیتا ہے لیکن جب اس طرح کی لٹکی ہوئی ہونا تو پھر وہ کبھی بھی گم نہیں ہوں گی بس صبح جب یونی فارم وہ چینج کرے گا تو ساتھی ٹائی اور بیلٹ بھی وہاں سے نکال گی تو وہ کر سکتا ہے یوز کر سکتا ہے پہن لے گا تو یہ بہت آسان ٹپیں امید کرتی وہ آپ کو پسند آگئی ہوگی ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی ساری چیزیں ہمارے بلکل سامنے ہوگی علماری کھولیں گے تو ہمیں ڈونڈنی کی ضرورت نہیں ہوگی سامنے سے لے لیا کریں گے اور استعمال کر لیا کریں گے تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹپ کی طرف یہ پرانے کپڑوں کی مطلب ہے آج تو یہ میرے پاس ہے پرانا ٹاول اور میں ہمیشہ سال میں ایک دپہ ضرور نیا ٹاول لے کے آتی ہوں تو یہ پرانے جو ٹاول ہوتے ہیں یہ ادھر ادھر کوئی استعمال ہو جاتے اس کو بھی ساتھ ساتھ استعمال کرتی ہوں لیکن جب زیادہ پرانے ہو جاتے ہیں جیسے اب یہ ہے یہ کافی سالوں پرانا ہے تو اس کو نہ میں یا تو میں ایسا کرتے اس کے بھی ہم اکثر تو پرانے ہو جاتے پہنگ دیتے ہیں لیکن پہنگنے کی ضرورت نہیں ہے بہت کام کی چیز ہے یہ اور اس کو ہم کچن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کچن کے لیے ہم بہت مہنگے مہنگے ٹاول باہر سے لے کے آتے ہیں اس کی بچت ہوگی کیونکہ ہم بچت کی ویڈیو بناتے ہیں تو ہم بچت کی بات کریں گے اس کی بچت ہوگی اور باہر سے ٹاول کچن کے لیے لانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم اسی سے بنا لیں گے یا ہم علماری میں جب کپڑے ڈالتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کپڑا بچانا ہوتا ہے تو اس کی نیچے بچا کر پرانے نا فلو کور رہ جاتے ہیں اور نئے ہم لے لیتے ہیں تو اکثر پرانے نا پڑے رہتے ہیں یا پھر ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو اس کا ہم یہ کام لیں گے نا کہ علماری میں ہم ہمیشہ جو ہے نا یا نیوز پیپر بچاتے ہیں یا کوئی پرانا کپڑا بچاتے ہیں تو اس کو ہم بچا کر اس کے اوپر رکھ لیں گے اور ایک تو یہ کپڑا مطلب یہ سلپ پر نہیں ہوگا اور آرام سے ہم اپنے ساری چیز میں رکھ لیں گے کپڑی رکھ لیں گے ہر چیز رکھ لیں گے ہمارے لیے آسانی ہوگی اور صاف ستری ہماری علماری ہوگی اور جب کھولیں گے تو تب بھی اچھی لگے گی یہ تکھیا جو ہے نا یا تو ہم بازار سے لے کے آتے ہیں یا ہم گھر میں بنا لیتے ہیں تو اس کا یہ وائٹ کچھ اکثر وائٹ کلر میں ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں ہم اس کا کور چینج کرتے رہتے ہیں اور کچھ عرصے بعد نا اس کے اوپر بچوں کا گھر ہونا تو پھر تو بہت جلدی میلے ہو جاتے ہیں اکثر آئی لگا ہوا بالوں میں یا ویسے استعمال کرتے رہتے ہیں اس کا کور ہم چینج کرتے رہتے ہیں لیکن یہ اندر سے بہت یہ وائٹ اس کا میلہ ہو جاتے ہیں پھر جب ہم اسے واش کرتے ہیں نا تو اس سے پولیسٹر کو نکالنا پھر اس کو واش کر کے اس کو دوبارہ پھر تو کافی ہمارا ٹائم اس کے ساتھ ضائع ہو جاتا ہے محنت کرنے پڑتی ہے تو اس سے بچنے کے لئے ہم یہ کریں گے جب ہمارے پاس پرانا پلو کور ہوگا نا تو ہم اس پر چڑھا دیں گے اور پھر جب بھی ہم بیٹشیٹ اور یہ پلو کور چینج کرنے ہوں گے نا تو دوسرا ہم اس کے اوپر چڑھایا کریں گے نکال کے تو یہ یہ برا بھی نہیں لگے گا اور اگر یہ میلہ ہو بھی جائے نا تو اس کا کبھی کبار نا کچھ عرصے بعد ہم اس کا نکال کر یہ بھی واش کر لیا کریں گے ہمیں اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی اور آسانی سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو یہ میں نے پرانا جو ہے نا کور اس کو پہلے چڑھا دیا اور پھر دوسرا جو میں جو یہوس کرنا تھا تو وہ پھر میں نے اس کے اوپر کر دیا اور یہ دیکھیں زبردستہ بن گیا ہمارا دونوں کو چڑھا دیئے اور اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں پرانے کپڑوں کے حوالے سے جو میں آپ سے شیئر کہہ رہی ہوں آج میں اپنا ایک واقعہ تاکہ آپ لوگ کو بھی اندازہ ہو جائے اکثر ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا اور ہم کسی کو بھی کپڑے اٹھا کے دے دیتے ہیں پرانے کپڑے اکثر بچوں کے ایسا ہوتا ہے نا کہ کپڑے ان کے ہوتے تو نئے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ہم پھر دے دیتے ہیں کہ چلے خیرے کسی کا کوئی بھلا ہو جائے ہم تو یہی سوچ کے دیتے ہیں نا کہ ہمیں ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور غریبوں کی مدد کرنی ہے لیکن کبھی کبھار ہمیں بہت مہنگا پڑ جاتا ہے تو ایسا ہوا نا کہ میرے ایک ہے وہ تھی پہلے کچھ سال پہلی ہی بات ہے کہ میرے ایک ہے ہل پر تھی وہ کپڑے دونے آتی تھی ہفتے میں ایک دفعہ اور اس کی صورت صرف نہ دو بیٹھی آتی اور ایک اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا صرف دو بیٹھی آتی تو میں منائل کی کپڑی دیتی رہتی تھی اپنی اس کو دیتی تھی حالانکہ وہ صحت میں کپی جو تینا موٹی تھی لیکن میں اس کو کہتی تھی میرے کپڑے آپ کو آتی نہیں ہے اور آپ جو انا کہتیوں مجھے کہتی نہیں نہیں بازی میں اس میں کپڑے شپڑے سائیڈوں پر لگا کے پہن لوں گی لیکن کبھی میں نے پہنتی ہوئی اس کو دیکھا نہیں کہ میں دیتی تھی تو وہ پہنتی تھی نہیں پہنا کبھی اس میں میرے کپڑے نہیں پہنے تو پھر ایسا ہوا نا ایک دن کے باتو باتو میں نا وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ باجی میں نے بہت سارے برطن کپڑے دے کے لے لیا تو میں نے کہا کیسے مطلب کپڑوں سے کیسے لے لیا تو کہتی ہے کہ ملتے ہیں نا اس طرح پرانے کپڑے دے کر میں نے کہا تم تو کپڑے مانگتی رہتی ہو کہ نہیں ہے کہتی ہے لوگ مجھے دیتی ہے تو بہت زیادہ تھی میں نے لے لیا تو پھر میں اس کو بہت غصہ ہوئی میں نے کہا یہ بات یہ حرکت بہت غلط ہے اور آج کے بعد میں نہیں دوں گی کپڑے تم اس طرح کرتی ہو تو وہ کہتی ہے نی نی جواب دیتی ہے اس سے تو میں نہیں لیتی ہوں تو میں نے کہا ظاہر ہے میرے سامنے تو یہی بولنا ہے نا تو اس کے بعد میں نے اپنی تو کبھی بھی نہیں دیئے پتہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کپڑے اکٹے کر کے تو چلے جاتے ہیں یا تو اگر اس میں پرانی ہوتے ہیں نا کپڑے زیادہ پرانے ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے نا اکثر مانگنے والے آتے دروازے میں کہتے ہیں ہمیں کپڑے دے دو تو ہم لوگ اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ چلے غریب ہے تو یہ تو پروپیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے ہوتے ہیں کپڑے ہم سے بھی زیادہ کیونکہ ہم تو ایک سیزن پر یا اس طرح ٹائم پر لیتے ہیں اور یہ لوگ روزانہ ہی کٹے کر کر کیا تو بیج دیتے ہیں یا پھر یہ لوگ چیک کرتے ہیں جو بہت زیادہ پرانے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی نہ کافی مسئلے بن چکے ہیں نا ہمارے طرف آپ لوگ کو پتا ہوئے کہ پران توڑے زیادہ سخت ہوتے ہیں مرد تو بہت اس معاملے میں تو اس طرح ٹینکے بیتے کپڑے اس کی وجہ سے بھی نہ گھر میں بہت جو ہے نا گھر ٹوٹا ٹیک تو وہ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی وہ نہیں پتا سکتی لیکن صرف اتنا بتاؤں گی کہ آپ جس کو بھی کپڑے دیں گے تو آپ سوچ سمجھ کے دیا کریں اور جس کو آپ جانتے ہو اور وہ استعمال کرتے ہو آپ دیکھتے ہو باقی وہ پہنتے ہو ان کو دیا کریں محلے میں کوئی وریب ہو رشتہ داروں میں ہو گاؤ میں آپ کے جاننے والوں میں ہو ضرور دیا کریں میں منع نہیں کری ہوں کہ آپ نا دیا کریں لیکن کسی انجان شخص کو جس کو آپ جانتے نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ استعمال کرتے یا نہیں وہ اس طرح بازار میں بیچتے ہیں عورتوں کے کپڑے حاصل کر بچوں کے بیشک گھر کوئی دے بھی دے لیکن عورتوں کی کپڑے جو ہے نا اس طرح بازار میں وہ پھر وہ جو کبار کی کپڑے ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں تو اس طرح پھر انہوں نے ادھر بازاروں میں لٹکائے ہوتے ہیں کمیز اور جگہ اور ٹراؤزر اور جگہ ایسے سامنے لٹکائے ہوتے ہیں تو کوئی گھر کا بندہ دیکھ لے یا کوئی جان پہچان والے دیکھ لے ظاہر اگر میں پہنتے ہیں تو گھر والے تو پھر جانتے ہوں گے نا کہ یہ میں ہمارے گھر کے عورتوں کے کپڑے تو بہت زیادہ اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے اور آپ اس بارے میں بہت احتیاط کریں اس معاملے میں بچوں کے بے شک دے لیکن عورتوں کے کبھی بھی انجان کسی شخص کو نہ دیا کرے کپڑے الٹا ہمارے لئے اور مصیبت کری ہو جاتی ہے تو چلی جی یہ میں ٹاول جو ہے نا یہ میرے پاس ہے یہ بہت زیادہ پرانا تو نہیں ہے لیکن اس کو میں استعمال نہیں کر رہی ہوں تو یہ فکاپی عرصے سے ہے میرے پاس تو یہ میں نے جو ہے نا کپڑا میرے پاس میرے کپڑوں سے رہ گیا تھا تو وہ میں نے پیس کاٹ دی ہیں آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور پھر میں نے اسے سلائی لگا دی مشین سے اگر آپ کے پاس مشین نہیں تو ہاتے والے سوئی سے بھی لگا سکتے اور اس کو میں نے بنا لیا کچھن کے لئے ٹاول میرے پاس پہلے سے بھی کچھن کیڈک موجود ہے لیکن اکثر وہ ایک ہی ہے جب میں دھو لیتی ہوں تو پھر اس کو جو ہے نا کچھ کونے میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے تو یہ میرے کچھن کے لئے اور ٹاول میں نے بنا لیا اور پہلے بھی میں نے اسی طرح سے بنایا ہوا تھا اور نیکس ٹپ میں یہ ٹراؤزر ہے اور اس کی یہ ڈوری ہے نا اکثر نکل جاتی ہے اکثر یا تو مشین میں ہم دوتے تو نکلتی رہتی ہیں یا بچے جو ہے نا اس کو صحیح نہیں کرتی اور ایک سائٹ سے یہ نکل نکل کر آخر نکل ہی جاتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے باندھیں گے تاکہ یہ نہ نکلیں اور ادھر ادھر نہ پڑی رہے اور مسئلے نہ بنیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ